اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس اللذی وسوس فی صدور الناس من الجنة والناس ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی الہ الناس لوگوں کے معبود کی من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے اللذی جو کہ یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں جو کہ وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں لوگوں کے دلوں میں من الجنتی وہ جنات میں سے ہو سورہ فلق میں اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا تھا جو انسان کی دنیا کی زندگی کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں تمام مخلوقات کے شر سے بالخصوص اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے پھونکنے والیوں کے شر سے حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگ جائے ان تمام چیزوں سے پناہ مانگنے کی حکم دیا تھا کہ تم صبح کے رب کی پناہ میں آ جاؤ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ان تمام چیزوں سے تمام مخلوقات کے شر سے اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگ جائے یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان کی دنیا کی زندگی کو نقصان پہنچانے والی ہیں صحت کا نقصان مال کا نقصان عزت عبرو کا نقصان کاروبار کا نقصان آپس کے تعلقات کا نقصان میاں بیوی کے درمیان ناچاکی بہن بھائیوں میں شدید اختلافات اور ناراضی خاندانوں کے اندر جدائیاں لڑائیاں جھگڑے یہ تمام چیزیں جو انسان کی دنیا کی زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں ان چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا سورہ فلق کو اگر ہم پڑھیں گے اللہ تعالی کی پناہ میں آ جائیں گے یقین کامل ہونا چاہیے اس بات پر کہ جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے اور پناہ میں آنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کہ سورہ فلق کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کی جائے تو ہم تمام نقصانوں سے محفوظ ہو جائیں گے ہر وہ چھوٹا بڑا نقصان جو ہماری دنیا کی زندگی کو دنیا کے مفادات کو نقصان پہنچانے والا ہے اس سے انشاءاللہ العزیز ہم محفوظ ہو جائیں گے صبح کے وقت پڑھ لیں شام کے وقت پڑھ لیں دونوں وقت پڑھ لیں ہر وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی امان میں اللہ تعالی کی حفاظت میں اور اللہ تعالی کی پناہ میں رہیں سورہ ناز کے اندر ان چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم ہے کہ جو چیزیں ہماری آخرت کو نقصان پہنچانے والی ظاہر بات ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی اہمیت زیادہ ہے دنیا کی زندگی فانی زندگی ہے ختم ہو جانے والی زندگی ہے اور اس کے بھروسہ نہیں ہے کہ کب انسان زندگی کے کس موڑ پر یہ بے وفائی کر جائے اور اس انسان کا سانس رک جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے یعنی یہ اتنی مختصر زندگی ہے اتنی مختصر زندگی ہے کہ اس کے اختصار کے بارے میں کوئی انسان کچھ نہیں جانتا کہ بھی ائی ارد انت موت کس زمین میں وہ مرے گا بعض مرتبہ انسان اپنی طرف سے خوش ہوتا ہے میں کاروبار کے لئے اسلام آباد جا رہا ہوں کراچی جا رہا ہوں بیرون ملک جا رہا ہوں اور حقیقت میں وہ وہاں پر اپنی موت سے ملنے کے لئے جاتا ہے وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس لئے سفر کر رہا ہوں کہ وہاں مجھے معاش ملے گا رزق ملے گا میری معیشت بہتر ہو جائے گی خوشحالی آ جائے گی لیکن وہاں پہنچا اور پہنچ کے وہاں موت سے ملقات ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا تو انسان اپنی طرف سے اپنی دنیا کو بنانے کے لئے جا رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر پیغام آ جاتا ہے وہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دوستی تھی حضرت ازرائیل علیہ السلام سے اور ازرائیل علیہ السلام آتے جاتے تھے سلیمان علیہ السلام کے پاس تو ایک دن آئے اور ایک وزیر کی طرف گھور گھور کے دیکھنے لگے پھر چلے گئے تو وزیر کہنے لگا جی مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے اور آپ ہوا ہوا کو حکم دیں میں یہاں نہیں رہنا چاہتا آپ مجھے کہیں اور بھیج دیں اس کو پتا تھا کہ ازرائیل علیہ السلام جو ہیں یہ ملاقات کر کے گئے ہیں وہ انسانی شکل میں آئے تھے اور گھور گھور کے دیکھ رہے تھے تو سلیمان علیہ السلام سے پوچھا جیے کون ہے کہتے ہیں کہتے ہیں ازرائیل ہے کہا جیے تو مجھے بڑا گھور گھور کے دیکھ رہے تھے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے خوف تاری ہو گیا میرے اوپر آپ مجھے یہاں سے کہیں اور بھیج دیں انہوں نے ہوا کو حکم دیا ہوا نے اس کو ہندوستان کے جزیرہ ہے ٹاپو وہاں پر پہنچا دیا تو بات آئی گئی ہو گئی سلیمان علیہ السلام کے پاس کچھ دن کے بعد وہ پھر آئے ازرائیل علیہ السلام تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ چند دن پہلے جب تم آئے تھے تو میرا وزیر تم سے ڈر گیا تھا اور وہ بیچارہ ایسا خوف زدہ ہوا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے یہاں سے بیج دیں تو میں نے پھر اسے ہند میں پہنچایا ٹاپو کے مقام پر ہوا کو حکم دیا اسے چھوڑ آئی تو تم اسے گھر گھر کے کیوں دیکھ رہے تھے تو حیرت اجرائیل علیہ السلام نے بتایا جی اس کی موت کا فلاں دن اتنے بجگے اتنے منٹ پر وقت مقرر تھا اور وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں اسے گھور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ آدمی اس کا وقت مقرر قریب ہے سفر بہت زیادہ ہے یہ وہی آدمی ہے یہ اتنے تھوڑے وقت میں یہاں سے وہاں پر پہنچے گا کیسے کہتے ہیں جب وقت مقرر پر میں وہاں گیا تو مجھے وہ وہاں پر ملا اور وہ بیچارہ اپنی طرف سے بچنے کے لئے گیا تھا تو ہماری جو موت ہے وہ ہمیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اور وہ ہمارے پیچھے ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی دنیا کو بنانے کے لئے جا رہے ہیں اور وہاں پر ہمارا موت ہماری موت ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے اس لئے کہتے ہیں لیکن ابھی نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی سرزمین میں کسی کی موت مقدر فرماتے ہیں تو وہاں اس کے لئے کوئی حاجت پیدا فرما دیتے ہیں اس کا کوئی کام پڑ جاتا ہے اور وہاں جاتا ہے اور وہاں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے گھر میں تو بہت کم لوگ مرتے ہیں گھر میں مرنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے کوئی کہیں مرتا ہے کوئی کہیں مرتا ہے تو اکثر و اکثر و بیشتر امواد بالخصوص مرد حضرات کی امواد وہ تو گھر سے باہر ہوتی ہے اور اسی لئے ایک ایک ناگہانی چیز ہے یہ ایک ناگہانی چیز ہے کسی بھی وقت بھی یہ دنیا جو ہے فانی ہے یہ کسی بھی وقت انسان سے چھوٹ سکتی ہے ایک ابراہیم بن ادم رحیم اللہ نے محل تعمیر کیا اور بڑا خوش تھا اور ازن عام دے دی کہ بھی لوگ دیکھیں میرے محل کو لوگ محل کو دیکھ رہے تھے ایک آدمی آیا اور اس نے محل کو دیکھا اور کہنے لگا کہ یہ سرائے مجھے پسند نہیں ہے یہ سرائے مجھے اچھی نہیں لگی ابراہیم بن ادم نے کہا کہ تم اسے سرائے کہتے ہو یہ میرا محل ہے میں نے کروڑوں روپیا اس کے اوپر لگایا اور تم کہتے ہو کہ یہ سرائے ہے کہ اچھا بتاؤ کہ تم سے پہلے یہاں کون رہتا تھا کہ میرا باپ اس سرزمین میں اس علاقے میں اس جگہ میں وہ جدید تعمیر ہوا ہے لیکن وہ جگہ تو ان کے باپ دادوں کی تھی کہا کہ یہ میرا باپ اس سے پہلے کہج میرے دادا اس سے پہلے پردادا کہا اسی لئے تو میں کہتا ہوں کہ یہ سرائے ہے ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے سرائے میں کیا ہوتا ہے کہ مسافر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ یہاں پہلے میرے باپ ہوتے تھے اور اس سے پہلے میرے دادا ہوتے تھے پردادا ہوتے تھے آج تم ہو کل کو تمہاری اولاد ہوگی تو اسی کا نام تو سرائے ہے تو دنیا کے زندگی تو فانی زندگی ہے رات کو انسان سوتا ہے صبح کو نہیں اٹھتا صبح کو گھر سے جاتا ہے شام کو واپس نہیں لوٹتا آنکھیں بند کرتا ہے آنکھیں کھولنا نصیب نہیں ہوتی سفر کرتا ہے سفر سے لوٹنا نصیب نہیں ہوتا تو انسان کے لیے موت ایک ایسی مخفی چیز ہے جو کسی بھی وقت کہیں بھی کسی بھی حال میں انسان کو آ سکتے تو چونکہ دنیا کی زندگی عارضی ہے چھوٹی ہے اور فنا ہو جانے والی ہے تو اسوں جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں ان کی بھی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے اس زندگی چھوٹی ہے تو اس کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کی بھی اتنی زیادہ اہمیت نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی ایک صفت بیان فرمائی رب الفلق کہ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ایک صفت بیان فرمائی ہے اور پھر جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے وہ بہت زیادہ ہیں تمام مخلوقات سے پناہ مانگی گئی کہ تمام مخلوقات کے شر سے صفت ایک اور اگلی صورت میں صورہ ناس میں جہاں پر چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں آخرت کو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرمائی تین رب الناس ملک الناس الہ الناس اور پھر ایک چیز سے پناہ مانگی گئی وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگی گئی یعنی صفات تین اور جس چیز سے پناہ مانگی گئی جس چیز کے شر سے وہ ایک وسوسہ ڈالنے والا وسوسہ ڈالنے والا انسان بھی ہو سکتا ہے وسوسہ ڈالنے والا جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تین صفات انسان کی زندگی کے بڑے تین دور ہیں تین مراحل بچپنہ جوانی بڑھاپا بچپنے کے ساتھ لڑکپن لگا ہوا ہے جوانی کے ساتھ کہولت لگی ہوئی ہے لیکن یہ وہ دو عدوار ہیں کہ جو لڑکپن ہے وہ یا تو بچپنے کا اختتام ہے اور یا جوانی کا آغاز ہے کہولت جو ہے وہ یا تو جوانی کا اختتام ہے یا بڑھاپے کا آغاز ہے تو بنیادی طور پر تین مراحل ہیں انسان کی زندگی کے تین بڑے عدوار بچپن جوانی اور بڑھاپا بچپن میں انسان کو ضرورت پیش آتی ہے تربیت کی ہر چیز میں وہ دوسروں کا محتاج ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب الناس رب الناس لوگوں کا رب پالنے والا رب کسے کہتے ہیں کہ انسان کو جس وقت جس چیز کی ضرورت پڑے وہ چیز مہیہ کرنے والی ذات رب کہلاتی ہے تو انسان کو بچپنے میں ہر چیز میں دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے اور سب سے بڑھ کر جو انسان کی ضروریات کو پورا کرنے والی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے اسباب کے درجے میں ماں نظر آتی ہے باپ نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں تمام ضروریات کو بہم پہنچانے والی ذات اللہ کی ذات ہے ماں کے دل میں اتنا پیار ممتہ پیدا کر دی باپ کے دل میں پیار پیدا کر دیا اجنبیوں کے دل میں بھی چھوٹے بچے کے لیے چونکہ وہ بہت زیادہ محتاج ہے کوئی کام اپنا کر نہیں سکتا اس لئے ساری کائنات اس کی خادم بنا دی سب کے دل میں اس کیلئے محبت پیار پیدا کر دیا حتیٰ کہ جانوروں کو بھی دیکھا گیا ہے اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو تو جانوروں کو بھی دیکھا گیا ہے مشاہدہ میں بات آتی ہے کہ جانور بھی چھوٹے بچے کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہوتے ہیں فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں گر پڑتا ہے بڑا آدمی چھت سے گر جائے کبھی نہیں بچتا سیڑیوں سے لڑک جائے ہاتھ پاؤں ٹوٹے بغیر نہیں رہتا لیکن بچوں کا راب دن مشاہدہ ہوتا ہے چار پائی سے گر گئے سیڑیوں سے گر گئے بعض دفع بچے چھتوں سے گر جاتے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا تو ان کے لئے اللہ رب العزت نے حفاظت کا نظام رکھا ہوئے غیب سے تو قل کہہ دیجئے اعوضو میں پناہ مانگتا ہوں میرے رب بن ناز لوگوں کے رب بچپنے میں سب سے بڑھ کر ضرورت انسان کو تو اللہ تعالی نے رب بن ناز فرما دیے جوانی آتی ہے تو انسان زرق بک لباس پہنتا ہے کر رو فر چاہتا ہے مقام اور منصب چاہتا ہے اور معاشرے کے اندر اپنے ایک سٹیٹس چاہتا ہے بڑھائی عظمت بلندی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ چیزیں چاہتے ہو تو میں ملک بن ناز ہوں لوگوں کا بادشاہ تو بادشاہ ہی دے سکتا ہے جو سب سے بڑا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ملک بن ناز لوگوں کا بادشاہ بچپنے میں تم تھے تو تمہیں میری ضرورت تھی کہ میں رب بن ناز ہوں تم جوانی میں آئے جوانی کی تمہاری جتنی مطلوبہ چیزیں ہیں وہ میں دے سکتا ہوں کہ میں ملک بن ناز ہوں لوگوں کا بادشاہ ہوں جب انسان بڑھاپے میں چلا جاتا ہے یکسوئی عبادت کی طرف بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ جاتی ہے اور جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی کسی نہ کسی چیز کو تو بڑا سمجھتے ہیں کسی نہ کسی چیز یکسوئی میں تنہائی میں اور خلوت میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے ذہن کی آسودگی کے لیے ذہنی آفیت اور سکون کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اگر بڑھاپے کا وہ سہارا تمہیں چاہیے تو الہی ناس لوگوں کا معبود معبود بھی میں ہوں تو تمہاری زندگی کے جتنے عدوار ہیں تمام عدوار مجھ سے ہی جڑے ہوئے ہیں تو بچپن ہو جوانی ہو بڑھاپا ہو جس حال میں بھی ہو تو میری پناہ میں آ جاؤ بچپنے میں ہو میں رب الناس جوانی میں ہو میں ملک الناس بڑھاپے میں ہو میں الہی الناس قل کہہ دیجئے اعوضو میں پناہ مانگتا ہوں میرے رب الناس لوگوں کے رب کی ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی الہی الناس لوگوں کے معبود کس چیز سے پناہ مانگتا من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے شیطان وسواس بھی ہے خناس بھی ہے حدیث میں آتا ہے کہ دل کے اوپر سونڈ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے اور وسوسہ اندازی کر رہا ہوتا ہے وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے وسوسے ڈالنے والے ہیں جب انسان اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم کوئی بھی ذکر کرے تو پھر یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو یہ وسوسہ بھی ہے خناس بھی ہے وسوسہ ڈالتا بھی ہے وسوسہ ڈالتے وقت ذکر کرنا شروع کر دے آدمی تو یہ پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے تو وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے اگر یہ دور بھی ہو تو وسوسہ اندازی کر سکتے اور وساویس کی یلغار نے انسان کی روحانیت کو برباد کر دیتی انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی اور یہ موجودہ زمانہ جو ہے یہ وساویس کی یلغار کا زمانہ ہے موجودہ زمانہ وساویس کی یلغار کا زمانہ ہے اور سب سے بڑی وسوسہ اندازی جو چیز کر رہے ہیں موجود ہے زمانے میں وہ میڈیا ہے وہ چاہے پرنٹ میڈیا ہو الیکٹرانک میڈیا ہو سوشل میڈیا ہو وسوسہ اندازی کا سب سے بڑا آلہ ہیں اس لیے دنیا میں جتنی بڑی نیوز ایجنسیاں ہیں ورلڈ نیوز ایجنسیاں وہ اکثر و بیشتر یہودیوں کی ہم اس معاملے میں بھی یہودیوں کے محتاج ہیں وہ ساری کی ساری اکثر یا تو یہودیوں کی ہیں اور یا یہودیوں کے زیرے اثر ہیں وہ جو ذہنسازی کرنا چاہتے ہیں وہ ذہنسازی کرتے ہیں ایک معمولی سی بات کو پوری دنیا کے اندر ہوا بنا کے وہ ظاہر کریں تو اس کو تسلیم کیا جاتے ہیں بل گیٹس یہ کہتا ہے بل گیٹس کہتا ہے اس کے آج کا رات کا کل کا بیان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر دوسرے منٹ میں ایک بچہ مر جاتا ہے دنیا کے اندر ہر دوسرے منٹ میں لیکن اس کا کبھی چرچہ نہیں ہوگا میڈیا کے اوپر کیونکہ دنیا میں اس کا چرچہ اس لئے نہیں ہوگا کہ میڈیا پر اس کا تذکرہ نہیں کہ ہر دوسرے منٹ کے بعد بچہ مر اور کیسے مرتا ہے کہ دے مچھر سے مرتا ہے ہر دوسرے منٹ میں ایک بچہ ملیریا سے مچھر کے کاٹنے سے مر رہا ہے بل گیٹس کہتا ہے ہر دوسرے منٹ میں جب ایک بچہ مر رہا ہے اگر آج اس بات کو میڈیا اچھالنا شروع کر دے کہ ہر دوسرے منٹ میں ایک بچہ مر رہا ہے ہر دوسرے منٹ میں ایک بچہ مر رہا ہے اور پھر بار بار پٹی چل رہی ہے ایک اور بچہ مر گیا ایک اور بچہ مر گیا اب لاہور میں مر گیا اب کراچی میں مر گیا اور اب اسلام آباد میں مر گیا تو لوگ اپنے بچوں کو کلیجوں کے ساتھ لگا لیں گے سینوں کے ساتھ چمٹا کے بیٹھ جائیں گے اور باہر نے نکلنے دیں گے مچھروں کو کمرے کے اندر پھٹکنے نہیں دیں گے کیوں کہ ہر منٹ کے بعد گیدے بچہ مر رہا ہے اور وہ تو مر رہا ہے لیکن چونکہ اس کا چرچہ نہیں ہے تذکرہ نہیں ہے اور کرونا کا چرچہ ہو گیا وہ چار پانچ مہینے میں مارچ سے دسمبر سے شروع ہوا ہے کوویڈ نائنٹین کہہ رہے ہیں جسے دسمبر انیس سے شروع ہوا ہے دسمبر کو نکال دے چلو نکال دیں جنوری فروری مارچ اپریل میئی جون جولائی اگست آٹھ مہینے ہو گئے آٹھ مہینوں کے اندر چند لاکھ لوگ مریں اور ایک کروڑ کے لگ بگ لوگ متاثر ہوئے دنیا کی کوئی بھی بیماری نکال کے دیکھ لیں کوئی بھی بیماری روڈ ایکسیڈنٹ نکال کے دیکھ لیں کوئی مسئبت دیکھ لیں اس سے زیادہ اموات اس میں ہوئی ہوں گی لیکن ان کا جونکہ تذکرہ نہیں ہے اس لئے اس کا اس کا کوئی ایسے خوف نہیں ہے اس کا ایسے چرچہ نہیں ہے اس کے لئے بازار بند نہیں ہوتے اس کے لئے کوئی پالیسی بھی نہیں بند یہ ہے وسوس پروپیگنڈا یہ موجودہ زمانہ وساویس کی یلغار کا زمانہ ہے پروپیگنڈے کا زمانہ ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کو عام کرنے پہلے شہروں کی حد تک میڈیا ہوتا تھا اب دیہاتوں کے اندر بھی چلا گیا پہلے سادہ نیٹ ہوتا تھا پی ٹی سیل کا وہ پھر تھری جی فور جی آگئے اب فائیو جی آ رہے ہیں تو دنیا کے اندر پروپیگنڈا وساویس کی یلغار اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہڑ جانے والے کے شر سے اللہ دی جو کے جو وسوسو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں وہ وسوسہ ڈالنے والا جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے من الجنت والناس جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے یہ زمانہ میں بار بار ارز کر رہا ہوں یہ زمانہ وساویس کی یلغار کا زمانہ ہے یہ زمانہ وساویس کی یلغار کا زمانہ ہے وسوسہ اندازی کی جا رہی ہے پرنٹ میڈیا کے ذریعے الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے مین سٹریم میڈیا جو ہے اس کے ذریعے اور سوشل میڈیا نے تو حدیں ہی پار کر دی تمام حدود پار کر دی اور سنسنی پہلائی جاتی ہے ایک ایسا بے سروپا واقعہ بے سروپا باتیں جن کی کوئی بنیاد نہیں جن کی کوئی جڑ نہیں جن کی کوئی اصل نہیں وہ مسلمہ حقائق بنا کر پیش کی جا رہی ہیں اور غیر ضروری باتوں کو ضروری بنا کر مزیر سہت اشیاء کو سہت مند بنا کر سہت افضا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے چونکہ ایک ہتھیار ہاتھ میں آ گیا ہے پروپیگنڈے کے لیے وساویس کے لیے ذہن سازی کے لیے اور وہ ہے میڈیا میڈیا وہ چاہے کسی بھی نویت کا میڈیا ہو اللہ رب العزت کے کلام کی آپ موجزانہ اس کی موجزانہ بلندی دیکھیں اس کی پرواز دیکھیں کہ اس زمانے کے اندر اللہ رب العزت اس بات کو اہمیت کے ساتھ بیان فرمارے ہیں جس میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کسی زمانے میں کوئی ایسی وساویس کی الغار ہو جائے گی سارے قرآن پاک کو بیان فرمایا احکام دیئے مسائل بتائے گدشتہ قوموں کے حالات و واقعات بتائے اور بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں نازل فرمائیں پھر ان دو صورتوں میں حکم کہ میری پناہ میں آ جاؤ پھر اس میں سے بھی آخری صورت میں ان چیزوں سے پناہ مانگی گئی اللہ رب العزت کی کہ جو انسان کی آخرت کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور پھر ان میں سے بھی بالخصوص ایک چیز وسوسہ اور وسوسے میں سے بھی ایک چیز بالخصوص انسان کا وسوسہ اور اس بات کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے کلام کو مکمل کر دیا گویا کہ یہ بات بتا دی گئی کہ اس سارے قرآن میں ہدایت کی اصول بیان کر دیے گئے ہیں اس سے تم فائدہ حاصل کر سکتے ہو لیکن ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی جب تک اللہ کی پناہ میں نہیں آ جاؤ گے امان میں نہیں رہو گے کامیابی نہیں ملے گی اور اللہ کی امان میں کس چیز سے آنا ہے سب سے بڑھ کر انسانوں کے وسوسے سے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کہ قرآن پاک کو مکمل کر دیا کہ اگر تم انسانی وساوش سے محفوظ رہ گئے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر انسانی وساوش سے انسان بج جائے انسانی پروپیگنڈے سے انسان بج جائے تو انسان کامیاب ہو جاتے اب پوری زندگی میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم آج کسی چیز کو برحق سمجھتے ہیں تو کس بنیاد پر غلط سمجھتے ہیں تو کس بنیاد پر کسی چیز کو اچھا جانتے ہیں تو کس بنیاد پر برا جانتے ہیں تو کس بنیاد پر وہ جب ہم اس کا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا سارا کا سارا بنیادی طور پر یہی انسانی پروپیگنڈا ہے اسی کی بنیاد پر میعار بنے ہوں اسی کی بنیاد پر برینڈ بنتے ہیں اسی کی بنیاد پر شہرتیں ہو رہی ہیں اسی کی بنیاد پر عزتیں ہو رہی ہیں جس کو مرضی زلیل کر دیں جس کو مرضی عزت مند کر دیں جس کو مرضی غلط بتا دیں جس کو مرضی ٹھیک بتا دیں میڈیا کے اوپر ایک کلپ چل جائے وہ چاہے کتنا ہی غلط کہ انہا ہو پوری دنیا کے اندر رسوائی چند سال پہلے سواد کے اندر ایک لڑکی کو کوڑے مارتے دکھایا گیا ایک کلپ کے اندر ایک ویڈیو کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر میڈیا کے اوپر کحرام مچ گیا کہ تالیبان نے ایک لڑکی کو کوڑے مارے برسر عام بعد میں سپریم کورٹ میں جا کے ثابت ہوا کہ وہ ویڈیو جالی تھی فیصلہ دے دیا سپریم کورٹ نے اور ٹی وی چینلوں کے اوپر ایک پٹی چل گئی ذرا سی کہ وہ فیک ویڈیو تھی جب وہ منظر عام پر آئی تو پوری دنیا میں کحرام مچایا گیا پوری دنیا بی بی سی کیا سین این کیا اور ہمارا ملکی غیر ملکی سارا میڈیا اور جب وہ غلط ثابت ہوئی تو پھر کچھ بھی نہیں تو یک طرفہ طور پر کسی چیز کو جیسا مرضی کا ان چیزوں سے بچیں گے دجال دجال کا سب سے بڑا ہتھیار یہی دجال کا سب سے بڑا ہتھیار مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے سب سے بڑے ہتھیار کے طور پر اسی کو استعمال کیا جا رہا ہے فیشن انڈسٹری متعارف کرا دی گئی فیشن کے نام پر بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے اور کاروبار کے نام پر جو اشتہارات دیے جاتے ہیں اس سے انسان کے صفلی جذبات کو بھارنے کی کوشش کی جاتی اور معاشرے کندر بے رہ روی اور بے دینی کو فروغ دیا جا رہا ہے تو الغرض مختصر یہ کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دین ہمارا ایمان ہمارا تقوی محفوظ رہے ہم اللہ رب العزت کے ہاں سرخروع ہو جائیں اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں نفع دیں تو اللہ کی پناہ میں آنا پڑے گا ان تمام چیزوں سے بالخصوص انسانی وصاوی سے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغِ گرنے سے پہلے ہی سبر پھائیا وَمَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا